جہاں پر فوجی جرنیلوں کو دشمنوں کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے انہوں نے اپنی زمینوں کے اوپر شادی کے ہالز بنا دیئے جنرل صاحب جن کو کہنا چاہیے تھا اٹیک 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 وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے آپ نے بولا ہندوستانی بہت زیادہ اچھل رہے ہیں تم ایس فور انڈرڈ لوگ ہیں ہم شادی ہالز بنائیں گے دیکھو حافظ سعید کو بول دیا تم بھارت سے لڑو ہم یہاں پہ شادیہ نکاح کروائیں گے بچوں کا ہم نے اگنی فائر کری مسائل آپ نے بولا تم لوگ اپنی اوقات سے بہت بڑھ چڑھ کے مسائلیں فائر کر رہے ہو لو لو ڈی ایچ اے کا پروجیکٹ کورنر پلوٹ جنرل صاحب کے لیے آپ نے بھارت کے موپے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ماری ویل ڈان سر ویل ڈان اس میں تو کوئی شک نہیں جو کرنلز ہیں اور جو میجرز ہیں وہ بائیس کروڑ عوام کے دلوں کے بادشاہ ہیں وہ ہیں اور رہیں گے یہاں پہ آ جائیں آپ اور آپ کے ہاں تو پھر عبادی زیادہ تو آپ تو پھر بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں خاد بھی بناتے ہیں یہ لوگ بچوں کے ڈائپر بھی بناتے ہیں یہ پاودر کا ملک بھی بناتے ہیں یہاں تک کہ جو بکرید میں جو جانوروں جو جانور حلال ہوتے ہیں ان کی خالوں کا بھی وزنس کرتے ہیں جہاں پر فوجی جرنیلوں کو دشمنوں کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے انہوں نے اپنی زمینوں کے اوپر شادی کے ہالز بنا دیئے آپ ٹھیک سن رہے ہیں ہاں سی آ رہی ہوگی آپ کو شادیوں کے بڑے بڑے بینکوٹ ہال بنا دیئے سیویلینز کو کرائے پہ دے رہے ہیں اور جنرل صاحب جن کو کہنا چاہیے تھا اٹیک 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 وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے ایک پاکستانی اکبار کی ہیڈ لائن ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ڈان نیوز کی ذرا ڈیریکٹر صاحب دکھائیے ذرا ہیڈ لائن یہ دیکھئے صاحب یہ دیکھئے یہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ ان کا نام ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے گلزار احمد صاحب گلزار احمد صاحب نے کلاس لی سب کی فوج کی کلاس لی اور بولا کہ صاحب آپ نے تو بولا تھا کہ ملک خطرے میں ہے آپ نے بولا تھا کہ صاحب ہندوستان آپ کو کھا جائے گا نگل جائے گا آپ نے بولا اس کے لیے ہمیں زمین چاہیے فوجوں کے لیے زمین چاہیے لیکن وہاں پہ آپ نے پرائیوٹ سینما ہال بنا دیئے آپ نے شادی ہال بنوا دیئے آپ سیویلینز سے پیسہ لے کے عام جنتہ سے پیسہ لے کے آپ ان کی وہاں پہ شادیاں کروا رہے ہیں کیا فوج کا یہ کام ہے ان لوگوں نے کیا کرا سر ملٹی پلیکسز بنا دیئے فوجی زمین پہ ایک دھندہ شروع کر دیا ایک بزنس شروع کر دیا اس کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں جنرل جڈی بکشی سار گورو یہ بہت مشہور کہاوت ہے کہ other countries have an army in پاکستان we have an army that owns a country that owns a state نہ کیول یہ کنٹونمنٹ کی زمینیں ہڑپ چکے ہیں انہوں نے تو پورا بجٹ پاکستان کا تہس نہس کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ کوئی economy نہیں ہوگی کوئی cost cutting نہیں ہوگی جو ہمیں چاہیے سو ہمیں چاہیے جو cjp ہیں سر chief justice of پاکستان انہوں نے defense secretary retired lieutenant general میاں محمد حلال حسین کو یہ پوچھا کہ this land was given to you for strategic and defense purposes and yet you have started commercial activities چلے یہ ایک تو commercial activity انڈیا نے انڈیا نے راجہ فیضل صاحب s400 لیا انڈیا نے ایک اے 203 آئین ایس وشاکہ پٹنام آئین ایس ویلا دنیا بر کی چیزیں آپ نے بولا ہندوستانی بہت زیادہ اچھل رہے ہیں تم s400 لوگ ہیں ہم شادی حول بنائیں گے دیکھو یہ راجہ فیضل صاحب آپ agree کرتے ہیں آج کی اگر بات کی جائے تو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ علمیہ ہے کہ جو ان کی زیادہ زمین ہے defense defense کی زیادہ زمین وہ شہری عبادی کے بالکل ساتھ لگتی ہے جس سے کہ expansionز ہوئی ہیں شہروں میں شہروں کی عبادیاں بڑی ہیں شہروں کی ضروریات بڑی ہیں جس کے تحت ان کو وہ جگہ وہاں پہ کرنی پڑتی ہے یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اور آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے یہ تو ایک non fact ہے اے کے انتونی تھے جو کہ آپ کے پہلے defense minister تھے ان کے اپنے بیانات ہیں کہ آپ کے ہاں بھی commercial use کیا جاتا ہے ایک منٹ ذرا مجھے screen پہ لائے جائے مجھے director صاحب ذرا screen پہ لائیے اور راجہ فیضل صاحب راجہ فیضل صاحب انیس سو چوبیس کا ایکٹ راجہ فیضل صاحب انگریز سنیے راجہ فیضل صاحب میری بات سن لیجے پلیز میری بات سن لیجے انگریز چلے گئے ڈھائی سو سال پہلے جو انگریز تھے یا east india company تھی لات مار کے 1947 میں ان کو نکال دیا تو انگریزوں کو چھوڑ دیجے سر انڈین ملٹری کے پاس کتری زمین ہے وہ بھی چھوڑ دیجے آپ نے بولا کہ انڈین ملٹری commercial activity کرتی ہے commercial activity سے یہ مطلب ہے کہ انڈین آرمی نے نیوی نے air force نے military land پہ ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں جہاں پہ civilians آتے ہیں خریدداری کرتے ہیں اور ہم ان سے منافع کماتے ہیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں میں آج کروڑوں لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آج آپ سب وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے ایک example دیجئے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب معافی مانگوں گا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی میری توبہ میں آپ سب معافی مانگوں گا آپ example دیجئے دیکھئے دیکھئے آپ کے پاس ایک سو ایک سو golf grounds ہیں آپ جا کے وہ دیکھئے سر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ راجہ فیضل صاحب سنیے راجہ فیضل صاحب ایک منٹ ایک منٹ ڈائریکٹر صاحب آپ مجھے سکرین پر رکھئے یہ عمران خان کی فالتو امیجز پیچھے مت دکھائیے میری بات راجہ فیضل سے ہو رہی ہے راجہ فیضل صاحب ہمارے پاس سو ہوں یا پانچ ہزار golf ground ہوں میں کمرشل ایکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں سے بل کٹتے ہیں جہاں سے جی ایسٹی فائل ہوتی ہے میرے پاس میرے پاس ایسے ریکارڈز موجود ہیں آپ کے پاس کک نہیں ہے آپ کے پاس کک نہیں ہے آپ کے پاس کک نہیں ہے یہ کتاب ایک منٹ ذرا ایک منٹ آپ ذرا برگیڈیر ہیرس نواز کو لائیے سکرین پہ برگیڈیر ہیرس نواز کو لائیے ایک منٹ ہیرس نواز صاحب کو لائیے سر یہ کتاب ہے آئیشہ صدقہ کی اس کا نام ہے ملٹری انک اور یہ کتاب یہ کہتی ہے انسائیڈ پاکستانس ملٹری اکانومی انڈین آرمی کے گولف کورس ہیں یا کبڑڈی کا گراؤنڈ ہے وہاں پہ شادی ہال نہیں بنے وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے that is for فوجیز اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بریگڑی صاحب یہ آپ چیف جسٹس گلزار احمد کے سٹیٹمنٹ پہ آپ ذرا جواب دیجئے چیف جسٹس گلزار احمد نے آپ کے جنرل صاحب کو جو کیا آپ کے ڈیفنس سیکیٹری ریٹارٹ جنرل صاحب ہے میاں محمد حلال حسین کافی لمبا چوڑا ہے نام ان کا ان کو وہاں پہ بلایا اور بھری کوٹ میں ٹائٹ کرا کہ آپ کو دیش کی ملک کی دفاع کے لیے ہم نے زمین دی تھی آپ نے شادیوں کے ہال بنائے آپ نے سینم آل بنائے نا پھر کہہ رہا ہوں سینم آل ہمارے پاس بھی ہیں انڈین آرمی میں بھی سینم آل ہیں لیکن وہاں پہ فوجی ٹکٹ نہیں بیچتے سیویلینز کو کہ آؤ دیکھلو ائر کنڈیشنڈ ہال میں اب آپ بتائیے سر کیا بات ہے میجر گوری بار دیکھیں ہمارا ٹوٹل بجٹ ایٹین پرسنٹ ہے آف تا ٹوٹل نیشنل بجٹ اس کے بعد آپ کے بعد لارچ سٹیننگ آرمی ہے اور اس کے ساتھ سی ساتھ جب یہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ہمارے جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے ویلٹ فوجی فانڈیشن ہے آرمی ویلٹ فی ٹرسٹ ہے دے آل سپنڈ منی آن ویلٹ فیر آف ٹروپس یہ چیپ جسیز اور پاکستان کو نہیں پتا بھی جواب مل جائے گا اس کے ساتھ جتنے ویلٹ فوجیٹس ہوتے ہیں وہ اس لیے استعمال کی جاتے ہیں کہ شہید ہمارے کتنے ہوتے ہیں ان کو لیس بینیفٹ ملتے ہیں سپائی خبردارد ان کے وہ ہمارے چی ایم آئی چیز جو ہیں وہ نہیں اس کو کوپ کر سکتے تو ہم نے فوجی فانڈیشن ہسپیٹلز ہیں آرمی ویلٹ فیر ٹرسٹ ہسپیٹلز ہیں یہ ان کے لیے پیسہ خرش ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے کتنے شہید ہمارے یہ لڑائی میں آپ کو پتا ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے پر تھوپی ہوئی ہے جو آپ ہمارے سے دہشتگردی کرتے ہیں کتنے نقصان ہوتا ہے اس کے اندر ان کا کون جمہدار ہے اس لیے یہ پیسہ بالکل رائی داریکشن میں سپینڈ کیا جاتا ہے یہ بھی جواب بڑ ڈیٹیل چیف آمیس صاحب ان کو مل جائے چیف جزید پاکستان کو اور ڈیفینڈ شکری جنہیں حلال دیں گے کہ ان کے پرپس کیا ہے اس مانی ارنڈ سپینڈ اور وہاں پر دکانہ میں فوج کوئی نہیں کھڑی ہوتی ہے دیڈ آر گیون آن کونٹیکٹ تو پیپل پیپل کم ان پائے سارے کنٹورمنٹ میں سرینڈ کر گئے ہیں یہ وہاں پر جا کے یہ پیسہ اور شہدہ کے لیے ریٹائرڈ بیمار لوگوں کے لیے بڑوں لوگوں کے لیے یہ پیسہ استعمال ہوتا ہے آئی ایم ٹاکنگ آباؤٹ کمرشل ایکٹیوٹیز جیسے کی سینما ہال بنائے سر انہوں نے پلازہ کھول دیئے شاپنگ مال کھول دیئے انہوں نے شادی گھر کھول دیئے انہوں نے پوری فوج سر میرا آپ سے سوال ہے حافظ سعید کو بول دیا تم بھارت سے لڑو ٹھیک ہے سر حافظ سعید کو بول دیا تم بھارت سے لڑو ہم یہاں پر شادیہ نکاح کروائیں گے بچوں کا جو حیرس سر بول رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک طریقے سے لڑائی تھوپی ہوئی ہے چلیے جی میں آپ کی بات بڑھا لیتا ہوں ہم نے تھوپی ہوئی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان آرمی کو ملٹی پلیکس بنانا ضروری ہے اگر ہم نے آپ کے اوپر لڑائی تھوپی ہوئی ہے تو آپ ہمارے ساتھ لڑنے کے ارینجمنٹ کریے اب آب آل اب آب آل اگین ناؤ بیک ٹو راجہ صاحب راجہ صاحب چیف جسٹس آف انڈیا نے کبھی یہ اوبزر نہیں کیا کہ انڈیا آرمی کسی بھی طرح سے ڈیفنس لینڈ کو غلط استعمال کر رہی ہے آپ کے چیف جسٹس نے اگر کیا ہے تو آپ اسے ویلویٹ کریے اور اگر وہ ایک اچھی بات بول رہے ہیں آپ کو ایک اچھا سجاو دے رہے ہیں کہ یہ strategic use ہونا چاہیے تھا آپ کا tactical use ہونا چاہیے تھا آپ اس میں training ground بنائیے یہ آپ شادی بھیا کس لیے کرا رہے ہیں would that amount to harriser کہ آپ نے لڑائی کا لڑائی کا جمہ outsource کر دیا ہے terrorism کو I don't think it suits you as a proud army I want you to have the pride کہ نہیں ہم لڑیں گے ہم اپنی strategic جمین کے اوپر ٹھیک کام کریں گے why are we outsourcing it to say or for that matter any terrorist organization I am not naming them otherwise وہ پرسنلائز ہو جائے گی بات